بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحبہ ہیں پریٹی ڈول ان کا سوال ہے السلام علیکم انجش اربش ماہم مروی منتہا میرال ماریا نیم کے میننگ بتائیں پلیز وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سے ناموں کے تعلق سے آپ کا سوال ہے ان میں جو سوال سے پہلا نام ہے انجش انجش لفظ یہ عربی لغات کے اندر کافی تراش کے باوجود یہ ہم کو کسی اچھے معنی میں نہیں مل سکا اس لئے انجش نام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے یہ ایک محمل اور بے معنی نام معلوم ہوتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ انجش کے بجائے ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں یا صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے دوسرے نام ایک کے ساتھ آپ نے پوچھا ہے عربیش عربیش یہ جو لفظ ہے یہ عربی زبان کے اندر اس کے معنی آتے ہیں مختلف رنگوں والا اور یہ لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے گھوڑے کے لئے عربش بھی ہوتا ہے اور عربیش بھی اسی سے ہوتا ہے تو مختلف رنگوں والا ہونا اسی طریقے سے گھوڑے کے لئے استعمال ہوتا ہے عربیش نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے اس کی بھی کوئی زیادہ اچھے معنی نہیں ہے نام رکھنے کے اعتبار سے اس لئے عربیش نام کے بڑھائے کوئی اچھے معنی والا ہم نام رکھیں اسی طریقے سے تیسا نام آپ نے اس میں پوچھا ہے ماہم ماہم دراصل یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے ایک ماہ ماہ کے معنی آتے ہیں چاند کے اور ہم فارسی زبان میں بولتے ہیں ہمارے کو تو ماہم کے معنی آئیں گے ہمارا چاند تو یہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے زیادہ اچھا نام نہیں ہے اس لئے ماہم کے بجائے بھی ہم بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھے معنی کا نام رکھیں یا صحابیات کے یا نیک خاتین کے نام اوپر نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے باقی ماہم نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے مروی مروی دراصل بولتے ہیں جس سے روایت کیا گیا ہو جیسے بولتے ہیں بھئی یہ بات فلا صحابی سے مروی ہے یعنی فلا صحابی نے اس بات کو روایت کیا ہے تو مروی کے معنی آتے ہیں روایت کیا گیا بیان کیا گیا جس سے کوئی چیز روایت کی گئی ہو جس سے کوئی چیز بیان کی گئی ہو اس کو مروی بولتے ہیں یہ لفظ نام رکھنے کے لئے زیادہ بہتر نہیں ہے اس کے بدا ہے ہم کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں یا نیک خاتین کے نام اوپر صحابیات کے نام اوپر نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہیں اسی طریقے سے ایک نام آپ نے اس میں پوچھا ہے منتحہ منتحہ کے معنی آتے ہیں آخری حد انتہا آخری کنارہ تو منتحہ نام یہ رکھتے ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ اچھے معنی نہیں ہے اس کے بھی اس لئے بہتر یہ ہے اس کے بدا ہے کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں ایک نام آپ نے پوچھا ہے میرال میرال نام یہ کافی تلاش کے باوجود فارسی اردو عربی ڈکشنری میں یہ لفظ ہم کو کہیں نہیں مل سکا یہ ایک محمد نام معلوم ہوتا ہے اس کے بدا ہے کوئی اچھے معنی والا ہم نام رکھیں ایک نام آپ نے پوچھا ہے ماریا ماریا نام بہت بہتر ہے ماریا کے معنی آتے ہیں سفید رنگت والی عورت اور اسی طریقے سے ماریا یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے ماریا انبانی کا نام تھا جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے ماریا قبطیہ ان کو کہا جاتا تھا یہ اللہ کے نبی کی باندی تھی اور صحابیہ بھی تھی تو ماریا نام رکھ سکتے ہیں یہ بہت بہتر ہے بائیت برکت نام ہیں تو ان تمام ناموں کے اندر صرف ایک نام رکھنے کے لئے زیادہ بہتر ہے وہ ہے ماریا سب سے بہتر نام ماریا ہے اور باقی جو آپ نے یہ نام پوچھے ہیں ان سے بہتر یہ ہے کہ کوئی اور اچھے معنی والا ہم نام رکھیں یا صحابیات کے نیک خاتین کے ناموں پر نام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے فقط واللہ عالم